سٹارٹ میں دو ہزار دو کا سین دکھرائے جاتا ہے جہاں ہم ایک گاڑی میں لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میومی ہے اس کے ساتھ اس کا ہسپنٹ میتھیو بھی ہوتا ہے میومی دیکھتے ہیں کہ ان کے گاڑی کے ہر طرف بڑھ جمع ہوئی ہے تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مورک کے ویسے گاڑی کا دروازہ نہیں کھولتا میومی میتھیو بھی اٹھ جاتا ہے اور وہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے موبائل میں نیٹورک آ رہا تھا کہ وہ کسی کو ہیلپ کے لیے کار یا میسیج کر سکے اور نہ ہی اب دروازے کھول رہے تھے کیونکہ ان کی گاڑی اب برف کے نیچے دب چکی تھی اصل میں ایک رات پہلے یہ کپل اسی راستے سے اپنے ہوتل واپس جا رہے تھے لیکن راستے میں ہی برف باری شروع ہو چکی تھی اس لئے میتھو نے اپنی گاڑی کو سائٹ پر کر دیا تھا اب ان دونوں سے یہ گلتی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں گاڑی میں سو گئے تھے اس کے بارے سے وہ سیچویشن میں پھنس چکے تھے اب جب ہی اٹھیں ہیں تو ان کی گاڑی برف کے نیچے دب چکی تھی اب ان لوگوں کو یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ باہر برف پر ہی رکھ چکی ہے کہ نہیں ساتھ ہی نیوں میں جو پرگنٹ ہیں اس کی آئیت بہت خراب ہو رہی تھی کیونکہ آئیسہ آئیسہ گاڑی کے اندر کرنے پریچر ڈون ہو رہا تھا یہ لوگ ابھی بھی اس امید میں تھے کہ کوئی اس روڈ سے گزرے گا تو ان کی ہیلپ ضرور کرے گا جس سے ان کے جان بچ جائے گی لیکن لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کے گاڑی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کوئی اس روڈ پر آ سکتا ہے کیونکہ روڈ پر کافی برف جم چکی تھی اور بدف پاری ابھی بھی ہو رہی تھی اس قبل کے ساتھ کھانے کا سمان بھی موجود تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے میلز میں ڈیوائٹ کر لیتی ہیں تاکہ یہ کم سے کم کھانا کھا سکے اور کھانا زیادہ ٹائنل تک چال سکے جب یہ لوگ اپنے کھانے کا سمان چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس صرف بارہ دن کا کھانا موجود ہے تو پانے کی بوٹل ہیں یہ بھی چاہتی تھی یہ دونوں جلی سے یہاں سے باہر نکل جائیں لیکن میتھو ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ باہر ویدر کی کنڈیشن کیسے ہے اور اگر ہم گاڑی کے شیشے طور کا باہر چلے بھی گئے تو یہ دونوں سڑی کے ویسے ہی مر جائیں گے میتھو اس رسکو نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اس کے ویس پریکنٹ ہے اب ان دونوں وہ گاڑی کے اندر رہتر بھی تین دن گزر جاتے ہیں اور ان کے آس پاس سے کوئی بھی نہیں گزرتا لیکن ان کے پاس کھانا پینے اور کینڈل بھی ہوتی ہے جس کے ویسے ان کے تین دن سانے سے گزر جاتے ہیں نیومی گاڑی سے باہر نکالا جاتی ہے لیکن میتھو کے باس ویسے نہیں کر سکتی تھی ان دونوں کے درمین اس بات کو لے کر کافی دفع آرگیومنٹس ہوتا ہے میتھو کم کھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کی وائف کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے رات کو میتھو فرانچ سیٹ پر سو جاتا ہے جبکہ نیومی کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہے تب ہی وہ پانی کی بوٹر سے پانی پی کر اس کے گرپ کچھ ہی طرح بر نہیں کر دی اور سو جاتی ہے تب ہی میتھو کو ہاتھ لگنے سے پانی کی بوٹر نلچے کر جاتی ہے اثرہ پانی ویسٹ ہو جاتا ہے اس بات پر میتھو کو غصہ آتا ہے کیونکہ ان کو پانی کی کافی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نیومی پچھ لانا شروع کر دیتا ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ نیومی سے معافی مانگتا ہے کیونکہ وہ اپنی وائپ سے بہت پیار کرتا تھا ان لوگوں کو اپنے گاڑے کے چھت پر کسی کے پاؤں کی آواز آتی ہے جس سے ان لوگوں کو تھوڑی سی امید ہوتی ہے کہ اب یہ لوگ باہر نکل لیں گے تو یہ دونر زور زور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن تب تک کٹنوں کے آواز ان سے کافی دور جا چکی تھی جس سے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں تھا بلکہ کوئی جانور تھا تو اس کے موبائل کی بیٹری واہر نکل جاتی ہے اور جیلی سے موبائل کی بیٹری کو اٹھا کر اس کو موبائل میں فیکس کرتی ہے اور اس کو اون کرتی ہے تو موبائل اون ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سا نیٹ ورک بھی آ جاتے ہیں اور اب وہ کسی کو بھی کال کر سکتی تھی تو وہ اپنے ڈیٹ کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ہم لوگ برخ میں پانچ چکے ہیں اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے ہم لوگ اس جگہ کی لوکیشن کو بھی نہیں جانتے کہ یہ کونسی جگہ ہے ان کو بتا سکتا تھا ہمیں ان سب بارتوں کو کوئی بھی فائٹ جا رہی تھا کیونکہ بیٹری پوری طرح ڈیٹ ہو جو گئے تھے دو دن اسی طرح گزر جاتے ہیں نیومی میتھیو کو کہتی ہے کہ تم کچھ کھانا کھالو لیکن میتھیو کم سے کم کھانا کھاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیومی کو کھانے کے ذرا ضرورت ہے نیومی کہتی ہے کہ میں گاڑی کے شیشن کو دور کر باہر جانا چاہیے میتھیو اس کو کہتا ہے تو وہ میتھیو سے کہتی ہے ایک آخر لیکٹر کو لکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ پھر پیادو کالویدہ کہتا ہوں اس بار سے میتھیو کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں باہر نکلیں گے تب بھی ان کو گاڑی کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ روڑ کو ساپ کرنے کے لئے گاڑی آ چکے تیٹر یہ دونوں اس گاڑی کو اپنی طرح بلانے کے لئے آواز لگاتے ہیں انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ گاڑی ان سے بہت دور تھی اور گاڑی میں موجود ڈرائیور ان کی آواز کو نہیں سن سکتا تھا اور جلدی ہی وہاں سے چلا جاتا ہے جس سے میتھیو ایک دکہ پھر نا امید ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن اس صفحہ نیومے اس کو سنبھالتی ہے ونڈوں کو پندرہ دن گزر جاتے ہیں اور ان کا کھانا بھی ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی ان کے پاس پینے کے لئے پانی تھا میتھیو ان جو ونڈوں کو کھولا تھا تو اس کو توڑ کر پانی کو اکٹھا کرتا ہے رات کو دکھا جاتا ہے جہاں نیومے کی حالت کافی خراب ہو جو کسی کے پیگ میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنے کنٹرول کھو دیتی ہے اور گاڑی کی سیڑ کے ہیڈ ریسٹ کونے کارگشی شد ہونے کی کوشش کرتی ہے تب بھی میتھیو اٹھ جاتا ہے اور اس کو رام سے رہنے کا بولتا ہے اب نیومے کے ڈلیوری ہونے والے تھے اب ان دونوں کو اس بات کا ہی پتہ نہیں تھا کہ ڈلیوری کیسے ہوتی ہے ان میں اٹھ کو اپنی وائف کو خوشتہ دیتا ہے اور اس کو پرسکون رہنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس بچے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے انہیں ہی نیومے کیا ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بھی اس کا نام اولیویا رکھ دیتے ہیں اولیویا میں لیف آتا ہے اور ان کو امید ہے کہ یہ لوگ یہاں سے زندہ واپس نکر گئیں گے نیومے نے ہیڈریس سے گھڑی کا شیشہ توڑ دیا تھا جس سے گھڑی کے عدیقہ پہ زیادہ سردی ہو جاتی ہے انہیں اس گھڑی میں بھی زند ہو گئے تھے اور ان کا خانہ بھی پوری طرح ختم ہو چکا تھا یہ لوگ اب بدفکہ آ کر ہی گزارہ کرتے ہیں اور ساتھ گھڑی میں سردی بڑھنے کی وائے سے میتھو اپنی جگر کو اتار گا اپنی بیٹی کو کور کر دیتا ہے کہ اس سے ٹائنے لگ سکے لیکن اب میتھو کے بوڈی گرب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے اب فیور ہو گیا تھا اور وہ اسی فیور کے ساتھ ہی سو جاتا ہے اگرے صبح جب نیومی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میتھو اب تک سو رہا ہے تو اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتا پھر میتھو مر چکا تھا نیومی اپنی ہسمن کی درس سے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اب اس کے پاس اس کی بیٹی ہے جس کے لئے اسے زندہ رہنا ہوگا تو اس کو زندہ رہنے کے لے کھانے کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس کھانا بلکل ختم ہو چکا ہے وہ اپنے ڈاڑی تک کھات چکے تھی کیونکہ اس کو گاوی میں چوبیس دن ہو گئے تھے اس کے پاس اس کے ہسمن کی ڈیٹ بوڈی بھی تھی جس کے کپڑے اس نے اتا لیا تھے تاکہ ان دونوں کو ان کپڑوں سے تھوڑا سی ہیٹ مل سکے اب چوبیس دن جب وہ اپنے گاڑے میں بے بس ہو کر لیٹی ہوتی ہے وہ ہمیں باہر دکھایا جاتا ہے جہاں صورت نکل تھا ہے اور صورت کی ویرے سے برف پنگھنے لگتی ہے نیومی جو گاڑے میں پوری طرح نہ امید ہو جگی تھی تو اس کے فیس پر پاننگ کا ایک اترہ گرتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ برف پیدل رہی ہے اس لئے وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر دی برف کو ہٹانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر گاڑے سے باہر آتی ہے وہ اپنی ہسمن کو گوڑوائی بولتی ہے لیکن ابھی بھی وہ اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھی نیومی کے باہر آنے کے بعد دوبارہ سے طفان شروع ہو جاتا ہے اس کے پاس یہی اپشن تھا کہ وہ گاری کے اندر دوبارہ چلے جائے پھر وہ آگے بڑھتی رہے لیکن نیومی اس بات کو جانتی ہے کہ گاری کے اندر موڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس لئے وہ اپنی بیٹی کو لے کر آگے بڑھتی ہیں حالانکہ اب اس کے اندر آگے چلنے کی ذرا سے بھی ہمت نہیں تھی لیکن وہ اپنی بیٹی کو بجانا چاہتی دن چلنے کے بعد بھی اس کو بردی کے سببہ کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ اس بات کبھی نہیں جانتی ہے کہ اس کو کس طرف جانا ہے پر تبھی وہ اسمان پر ایک پلین کو دیکھتی ہے اور جس ڈریکشن کی طرف پلین جا رہا ہوتا ہے اسے ڈریکشن کی طرف چلتی ہے اور وہ راستہ بھی کافی مشکل تھا نیومی نے اچھا فیصلہ لیا تھا کیونکہ اس نے اپنے مائنڈ کو یوز کر کے شورکٹ راستے کو ڈھونڈ دیا تھا تو وہ اپنے سامنے ایک ہوتل نظر آتا ہے تو وہ اٹل پہن جاتی ہے ہوتل مگر نیومی نے اس کی بیٹی کو ہسپیٹل لے جاتے ہیں نیومی نے اس کی بیٹی کو ڈی ہائیڈریشن اور لگ لگتا تھا کہ بہت ساری ویٹنسز ہو جاتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس طرح سن کے جان بچ جاتی ہے پرٹیز کا مان ہے کہ نیومی نے اس کی بیٹی کے جان ایک لوگ فیکٹ کی وجہ سے بچی ان کی گاڑی برد کے نیچے دبی ہوئی تھی تو وہاں ہیٹ تھی جس کے واس ان کی زنگی بچ جاتی ہے یعنی کہ میٹھو کا گاڑی میں رہنے کا فیسٹ ہے بلکل ٹھیک تھا اب نیومی نے اس گاڑی میں رہ کر جو جو فیل گیا ان پر ایک کتاب لکھی وہ کتاب اس نے اپنے ہسپیٹ میٹھو کو ڈیڈی کر کی تھی یہ مووی سینٹی گرنیومی کی ہی کتاب پر بیچ ہے اس کے ساتھ یہ مووی یہی بار ختم ہو جاتی ہے